میں کئی دفعہ دوستان نے گل سنانا ہونا میں نے انہوں نے کہنا ہے کہ ایک دفعہ لاہور پروگرام دے جا رہا ہے جی میں آج کو اڈکل آیا لاہور جا رہا ہی سی تو میں کلہ ہی ٹور پہ آئی نہیں دہا میں کلہ نہیں زبر کرتا میرے نال بچے ہیں انہوں نے کوئی ایک دو تین ایک دو تین بچے نالی ہوں دے اوز جن میں کلہ ہی دیا دستار شیف ہے انہوں نے اوپر ترہ گڑی سی میرے کو دوسری جیہ لائی انہوں نے انہوں نے بیچے بیٹھے ہیں انہوں نے تو ترہ آردہ سی میں آرام نہ ڈگی کھول کے چادہ رہی بشاہ کے دستار انہوں نے اٹھے دے رکھی یہ تو دستار اوپر راکے دے سادہ ٹوکی سرتے رکھی راکے بیٹھ لائی میں گڑی چڑھیا دے موٹر پہ دے چڑھا دے ٹھوکر تو جو دے اٹھ رہا دے جی تو نیاب دا دفتر ہے نا وہ تھے دو تین قسم دیا جن سیاں انہوں نے جنابوں اللہ جانے کی مسئلہ سی میں انتہ نہیں پھتا لیکن انہوں نے پولیس بڑی سی گڑی آوے دنوں سیڑھا دے لائی جان میں انہوں نے انہوں نے دیکھا تین چار جنہیں آئے ہیں میرے کے اہدر آو جی سیڑھ دے کر دیو میں ارام نہ گڑی سیڑھ دے لائی تھی اور دو کو پیچھے پاس کہو نا ڈکی کوٹی میں آکھے یار خیر ہو ویسے یہ ڈا بھی روسہ کرنا نہیں گئی لیکن انہوں نے ڈکی تا لیور بھی چوک دیتا ایک نیا کے بانڈ کھولو میں آن دا بھی لیور کی جا بانڈ بھی کھول گیا اور لائپ ڈوبنا چیک کرنے لگ پیا انہیں بانڈ تھلے سار دیتا انہوں نے شیشہ تھلے سی جڑے ہوئے نا ڈکی والے انہوں نے دی آواز دے میں انہوں آ رہی ہے تھے ڈکی یار جو تھا چکی نا جو دوں دیا کہ پیسی پاک گھر یارو اس دن بڑا ہی میرے دل کے اثر ہویا اس کال دا پاک پیسی تھی ایک پھول سالہ دجھے انہوں آن دا چھڑ پڑا یار پاک گھروں نہ چھڑی رہا ہم دے رہا ہم دے رہا ہم دے ڈکی یار جو بانڈ کی تھی بانڈ کھا کہتے ہیں پھر میرے کوڑ آئے تھے انہوں نے حضر صاحب کدھر جا رہا ہو میں کہا چلسہ ملا شریف دہتے ہیں میں اتھے جا رہا ہوں بیانے میرا کہاں دیرے چلو ٹھیک ہے خیر نل جاؤ اہی تھی آدھر آکے نا ہے جی ساڑھے باس سے بھی دعا کرے آج میں کہا ٹھیک ہے جا سکنا ہے جی جاؤ میں شیشہ ہدا کیا تھا میں ٹرپیا راج میں سوچی پیا میں کہا خلیلہ مد پیلوں میں تو ہوئی اس ہے پھر بھی ہوئی بڑے پانچکی آئے آخرینہ دی اندر انقلاب کیوں آیا ہے یہ تبدیلی کیوں آئی ہے بڑے پسے نل آئے لیں جو کتی جنہی اللہ معاف کرے میں آگے بندہ رہا ہم نردی کیا دیں نا ڈگی کھولو وجہ کی پھر ڈگی کھولی ویکیا سفتی نظر دستار شریف ہوتے پئیے دمائے گیا یہ جیڑے چیکنگ آلے بیلی نے دستار تے نظر پئیے آقا کریم دی ایک سنتے مزاج ہی بدل کیا ہے میں کہا اندھا مطلب پھر اے ہو یا میں کہا یہ کیل چیکنگ ہے ایک چیک پوسٹ آنی ہے شہر تو شہر تو صوبہ تو صوبہ دے ملک تو ملک ائر پورٹ دے کئی پر ہی بے گیا سمار رکھو جی چلو جی ایک ملک تو دجھے ملک جان دیا چیکنگ ہوں دی ایک جہان تو دجھے جہان جان دیا بھی چیکنگ ہوں دی اور اندھا قرآن نے ذکر کیتا جے ہونڈ دیکھا گا نا میں کہ انہیں تھارا مان تو بھی مان پنجی مان تی مان تی ہونڈی ہے کہ نہیں ہوں دی یہ دے آگئی دے سمجھ لیا جے کہ جلسیاں دے پیج بینڈ دا فائدہ ہو گیا ہے اور راہت راہت دب اس طرح چھٹکی آیاں دے دا فائدہ ہو گیا ہے تے جے نرائی ہوگے پہ نہیں نہیں دوٹرا لیاں روڑی دا بھی بڑا فائدہ آئے دے پال دا بھی بڑا فائدہ آئے دے جب سمجھ دا بھی بڑا فائدہ آئے دے تھاراں دی تھاراں مانی غوے تے پھر سوچیا جب ہے کس کا میں غور کرتا رہا اوہ جڑی چیکنگ کی دا قرآن نے ذکر کیتا ہے کیوں جی آپ سے قرآن جب پیز الجلال فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا فرمایا ہونا میرے کو لیجے ایک سفر کر رہے ہیں آسی اس سفر جب وہ مکن ہیں فرمایا پھر اونا دوسا میرے کو لے سمہ علیہ مارجیوکم پھر تم سب نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے اور اگے بھی فرمایا ہے کہ پھر اللہ فائدہ نبیوکم پھر اللہ تمہیں خبردار کرے گا بیما کن تم تامالون دنیا میں جو کچھ کیا کرتے تھے اینج سکرین لگے گی ارشہ سامنے آ جائے گی تے اوہ ایک چپ پہ جڑی بندے دے اندر لگی یہ ڈیٹا سارا محفوظ ہو رہا ہے اس ڈیٹے دی طرف توجہ کی تھی اللہ پاک نے توجہ دلائی فرمایا تیان کر رہا جی اوہ چپ سما کے لیے آیا جی یا اللہ اکیڑی ہے فرمایا ہمیں قرآن سنان لگا جی چیکنگ دا ذکر قرآن نے کیتا ہے قیامت کا دن ہوگا نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی فرمایا اللہ من عدلہ حب قلب سلیم فرمایا اے میرا پیغام جے لے جو ذرا تھیان کر لیا جی یہ تے گالت دے لے دے چھو اتر گئی تھے انشاءاللہ اللہ عزیز پھر اٹھارہ تو بھی پنجی نہیں سی دی سو مانتے جا کے گال رکے گی پھر اب بیض الجلال نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا مال فائدہ نہیں دے گا اولاد فائدہ نہیں دے گی میں تفسیران بے کھڑ لگ پیا کیڑے مال دی گل ہو رہی ہے اے او مال ہے جیڑا اللہ نے تو انہوں دیتا تے فرمایا ان دے بھی چو حصہ اے نا کو کٹ دیو اشر کٹ دیو زکاة کٹ دیو اور جنہیں نہ کٹیا اے او اس مال دی گل ہو رہی ہے برنا مال اگر اللہ دی رات دیتا جائے ضرور فائدہ دے گا اولاد نیک رات لائی جائے ضرور اولاد تا فائدہ ہوئے گا اے ساری تفسیران میں پڑھ کے پھر گل کر رہے ہم اے جیڑا مال تے جیڑی اولاد غلط کماتے لائدتیوں نہ فائدہ نہیں ہوئے گا رب زلجلال نے فرمایا میں بھی دست دیاں کیڑی چیز تو انہوں فائدہ دے گی یا اللہ کیڑی یہ فائدہ دے گی فرمایا اللہ من عدلہ بقلب بن صلیم مگر جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آگیا وہ دل اس کو فائدہ دے جائے گا وہ جیڑا سلامتی والا دل لے کر آگیا سلامتی والا دل لے کر آگیا میں تفسیران میں کھڑا گیا پہندہ مطلب ہوتے چیکنگ ہوئے گی جان دیا دل چیک ہوئے گا کار گناہ نے قضاء قدر چیک کرنگے اور میں نے تسیہ آکھو بھی مولانا دا دل چیک کر لو ایسا دا دل چیک کر لو میرے کھڑا دے نہیں ہونا نا پیچگا سے نا پلاس ہو جا ہے کوئی نہیں وہ احزار کوئی نہیں وہ دل چیک کرے انجن چیک کرے کمپنی چیک کرے دل کون چیک کرے گا کار گناہ نے قضاء قدر چیک کرنگے جن نے پنایا آئے یہ ہون دی کمپنی دا شاک آرے وہ اپنے بندیاں نو کم دے گا ملائکہ نو کم دے گا کرووائی چیک وہ بیچے چیڑی چیپ رکھیوں نو کٹنگے بار اوپا جی بڑا بڑا چپانا بھی معاملہ آئے گا